اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیون علیم هو الغفور الرحیم هو التباب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد دربار امام زیادہ عبداللہ شاہل اشتر غازی وعبا پاکستان سے السلام علیکم رحمت اللہ وبرکات امت کو یاد دلانا ہے کہ ما شاہللہ رجب کا مہینہ شروع ہو گیا ہے ہمارے پیارے آقا نامدار علیہ السلام علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب میری امت کا شعبان میرا اور رحمدان وحسیام اللہ عزوجل کا مہینہ ہے ہمارے ہاں بزرگوں میں رجب کے مہینے سے ہی نفلی روزوں کی شدت کا آغاز ہو جاتا ہے ویسے تو سانہ سال روزے رکھے جاتے ہیں لیکن رجب میں روزوں کی شدت آتی ہے اور شعبان میں اسے نصف شعبان کے بعد چھوڑ دیا جاتا ہے کیونکہ یہ سرکار کی سنت ہے تاکہ آپ فرماتے کہ آپ رمضان محسیام کے روزوں کی لمس کو محسوس کر سکیں رجب شعبان رمضان میں مانگی ہوئی صدائیں ردائیں آسمانِ الہیہ سے رد نہیں ہوا کرتی ظاہر ہے آج سارے عالم اسلام کی مسجدوں میں ان اعلانات اور ان جنت کی اور مرادوں کی بشارت کے ساتھ ظاہر ہے یہ اعلان بھی ہوا ہوگا نا کہ یہ کس کا مہینہ ہے یہ مہینہ شروع ہی حضرت امام باقر علیہ السلام کے ظہور سے ہوتا ہے یہ مہینہ آل رسول اہل تطحیر کی شہادتوں اور ان کے ظہور سے شروع ہوتا ہے حضرت امام علی نقی علیہ السلام کا ظہور بھی ہے اور آپ کا شہادت بھی ہے تین رجب لہٰذا تیرا رجب جب مولا کائنات کا ظہور آتا ہے تو امت کو اللہ عز و جل نے بتایا کہ میں نے ماہ رجب میں اپنے پیارے نبی کی جو بڑی امید کے ساتھ عرش پر اٹھنے والی نگاہیں ان کو قرار بخشا ہے تو آغوش رسالت میں علی کو اتارا گیا ہمارے عقیدے میں ایک حسینی کے عقیدے میں ایک علی کے عاشق ایک نبی کے عاشق کے عقیدے میں جس طرح نبی اپنے ظہور ولادت سے ہی نبی ہوتے ہیں اسی طرح علی بھی ظہور سے علی و علی اللہ ولایت کے امیر تھے تو ظاہر ہے آپ کا اعلان ولایت تو آپ کے ظہور کے ساتھ تھا جس طرح نبی کا اعلان نبوت کے ساتھ ہوتا ہے اللہ پاک نے سرکار کے رفیق کو تیرا رجب میں سرکار کو عطا فرمایا ظاہر امت نے ساری مسجدوں میں اعلان ہوا ہوگا کہ جو فضائل اہل بیت ہیں رجب سے شروع ہوتے ہیں اللہ کرے ہماری اس امت کو ان نوجوان نسلوں کو نوجوان بچوں کو رجب کی برکتوں کے ساتھ اور غرص کی عبادتوں کے بعد یعنی یہ کرو گے تو یہ ملے گا ایسا کرو گے تو یہ دیا جائے گا یہ بات کرو گے تو اتنی ہورے ملیں گے جب ان سے فرصت مل جائے تو یہ بھی بتا دیا کریں آج ہم مسلمان ہیں تو ان شہادتوں آل رسول کی قربانیوں اور آل رسول کی ان حجرتوں کے طفیل آج یہ دین زندہ ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنی دعاوں سے اور اپنی تمام فرمائشوں سے پہلے آل رسول کے احسانات کو سمجھ کر اللہ سے طلب کرنے کی توفیق اطاف فرمائے کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے لہذا شکر کیجئے کہ اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تم کم ہی شکر بجا لاتے ہو جس کے لیے آل رسول شکر گزاری کا درجہ رکھتے ہیں وہ اپنی دعاوں میں اس شکر کے ساتھ رجب کے مہینے کی بہاروں کی مبارک بات اور آج جب نیاز تقسیم ہوئی ہے تو میں نے سب کے لیے دعا کی ہے اور عالم اسلام سے سب کے لیے دعا ہوئی بلا غرض بلا تفریق سب کے لیے دعا کیونکہ نبی کا حسین کا پیغام محبت ہے ہر فرقے سے بالاتر ہو کر یہ بھی بتا دوں کہ جب میں نیاز تقسیم کرتا ہوں تو خاص طور پر جتنے بھی دیکھنے والے ہیں جتنے محبت کرنے والے ہیں دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں میں ان کی مسئبت کا ذکر کرتا ہوں اور ان کی مسئبت اور ان کے مسائب کا تذکرہ کرتا ہوں کہ حال رسول کی جوتیوں کے صدق اللہ پاک ان پر آسان فرمائے اور جو مسلسل فالو کرتے ہیں وہ اس دعا کا اور ہر نیاز کا حصہ ہوتے ہیں میں نے کہا آج یہ آپ کے گوش گزار کرتا چلوں یہی میں نے اپنی بچوں کو بھی سکھایا میرے بعد میری اولاد بھی اسی طرح عیسال سواب اور نیاز اور دربار عبداللہ شاہ غازی سے خدمت جاری رکھے گی میری پابندی ابھی تک قائم ہے لیکن درے غازی سے امام زادہ سے قدم بوسی کر کے جا رہا ہوں کہ دعاوں اور رداؤں اور اللہ کرے ان کی باہوں کے دروازے کبھی بند رہا ہوں بحق غازی یا غازی